بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتے تو ہدیہ لے کر آتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپسی پر ان کو کچھ نہ کچھ انعائت ضرور کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر خوبصورت نہ تھے ایک دن وہ بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں گود میں اٹھا لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور کہنے لگے کون ہے مجھے چھوڑو پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے چمٹ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میرے بدلے کچھ نہیں ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اللہ پاک کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے ایک غریب دہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے اور وہ بیچارہ غریب دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نحال صحابہ سارے منتظر خلاف عادت جو کام ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدا ہوں آپ نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے متعجیب غریب دہاتی کی تو عید ہو گئی تھی خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا صحابہ نہ رہ سکے ایک نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی میں نے جب انگور چکھے تو پتا چلا کہ کھٹے ہیں مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے کہ انگور کھٹے ہیں اور اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھتے ترمزی کی روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی تو اس بوڑی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑی عورت کو خبر دو کہ جنت میں بوڑی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسی کماریاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ من بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نہایت مشکل مقدمہ آیا جس میں ایک ایسی عورت پیش ہوئی جس نے ایک ماہ کے اندر تین مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کی دیت کے تین حصے کیے اور پھر قرآ ڈالا وہ قرآ جس شخص کے نام نکلا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا جبکہ باقی دونوں اشخاص کو دیت کے تین حصوں کے دو حصے کر کے دے دیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ دیئے موسیقی موسیقی موسیقی